ایران کے صدر حسن روحانی کہتے ہیں کہ ہم امریکی سرگرمیوں کی کڑی نگرانی کر رہے ہیں لیکن خطے میں کسی بھی قسم کے تنازے کا آغاز نہیں کریں گے ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق صدر روحانی کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان شدید کشید کی جاری ہے امریکی صدر اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونی گرابطے کے ایک دن بعد ایران کے صدر کا قطر کے امیر چیخ تمیم بن حمد آسانی سے رابطہ ہوا ہے جس میں انہوں نے امیر قطر کو خطے میں کوئی تنازے شروع نہ کرنے کی یقین دیہانی کرائی ہے حسن روحانی نے گفتگو میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران امریکی سرگرمیوں اور نقل و حرکت کی سختی سے نگرانی کر رہا ہے لیکن ہم خطے میں کسی بھی تنازے اور تناؤں کے آغاز کا سبب نہیں بنیں گے روحانی کے آوائل میں امریکی فوج نے کہا تھا کہ خلیج میں گیارہ انقلابی گارڈ نیول ویسلز امریکی نیوی اور کوست گارڈ کی کشتیوں کے قریب آگئی تھی اور امریکہ نے اس اقدام کو خطرنا قرار دیا تھا امریکی صدر ٹرمپ نے بدھ کو امریکی نیوی کو حکم دیا تھا امریکی سمندروں میں اگر ایران کشتی امریکی کشتیوں یا جہازوں کو حراسہ کرتی ہے تو اس پر حملہ کر دیں